جیسی آج ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین بہت عظمت دا دن ہے خوشی دا لی ہے کیوں کیوں کہ عید غدیر ہے خم دا میدان سی میدان خم غدیر مکمل اس میدان دا نا کیا ہے خم غدیر جس میدان دے وچ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ دے حکم نال تمام حاجیاں کو رکیا اور دھپ دا ٹائم آئی زوہر تو پہلے دا ٹائم آئی کوئی آ دن تقریباً یارہ وجہ حسین سوہ یارہ حسین یڈا ساڑھے ڈا دا ٹائم ہو سی چل چلان دی دھپ آئی تازہ حاج کر کے پر شدہ حاجی آئے ودیان صاحب زہر والی مڈائی ودیان تازہ حاج اڈو دھپ سیج کھڑے حضور نے روکی دا اور فرمایا انتظار بھی کرو کی نا بجڑے حالی پچھو وہ دن سفران تا اٹھ دے سفر ہوندیان خان صاحب نال میں ویڈیو ہی بڑے نا بیٹھا تاکہ ای بھلا آگیتیں بھیج چھوڑے سوڑے کیا تینا اٹھان دے سفر ہوندیان حضور پاک نے روک گی دا آکو جی فرمایا انتظار کرو جڑے پچھلیں اور رالامن اور جڑے آگیتیں تھی گئے انہوں نے خسدو سارے حاجی حیران حقے بکے کہ اتنی گرمی دے ویچ کیا ایسی وہی آگئے اللہ دا حکم کیڑا آگئے اسا کو آدھن کو بھی اتھا ہی روکنے آگا حالی نہیں مجھنا اور اتھا دھوپے کوئی سایا کہنے اور اسا جناب تازے جناب بھال لبائے ہوئے اور پردہ بھی نہیں کر سکتے روکیا گیا روکے حکم بنیا سارے کٹے تھے حضور پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھال اٹھا دے جڑے پلان ہننا انہوں کو کٹھا کروائے اٹھا دے پلان ہنے دے پلان رکھ کے پلان ہنے دے پلان رکھ کے پلان تے سمجھ دو نا اچھی جات ہی نہیں گئی وہ ایک بہنگوڈا ممبر سٹیج بن گیا تاکہ تمام حاجیاں کو حضور پاک بھی نظر آمن مولا علی علیہ السلام بھی نظر آمن ایسی ماشاءاللہ عیدِ غدیر دی خوشیچ تھڑھا ہی ہان سب پاؤ 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 سب آپ پیس چکڑا ہے اچھا چلو پاؤ سی پاؤ تے جنابی علی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ دی والحمد بیان کی تھی اللہ تعالیٰ دی حمد بیان کرنے بعد بھی احکامات بھی بیان کی تھی جنہی سمری لب لباب مفہوم کیا ہے گنو گنو با ٹھیک ہے خزان دیا بڑی مرضی آپ اٹھے آتا ترائے گلاس بڑھو آوے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہ جگرمی بھی ہے صبحان اللہ اچھا جی وال اللہ تعالیٰ دے حکم نال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی آج دے دی مکمل ہو گیا توڑے واسطے توڑا دین اليوم آج آلے دین یعنی آج آلے دین تو پہلے دین مکمل کہنا ہے آج دے دین مکمل دی گیا کیوں کہ آج دے دین ہی حضور نے فرمایا من کنتو مولا ہو فعلی مولا یا فہاز علی مولا جس جس دا میں مولا ہاں اس دا ہون اے علی مولا ہے والہت پکڑ کے دکھایا مولا علی علیہ السلام دا اون اچھے پلان دے ہوتے کھڑے ہوکے حضور پاک نے ہاتھ پکڑیا اور والہت پکڑ کے دکھایا جس جس دا میں مولا ہاں یعنی جڑا میں کو مولا منے سے اوہو منے سے مولا علی کو بھی مولا جڑا میں کو نہیں منے دا اون دے واس دے مولا علی بھی مولا کہنے مولا مانے سرپرست حاکم حکم دے مانالا دین دا رہبر امام ایک وادن ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا اعلان ٹھیک ہے نا جی کیونکہ حضور پاک نے فرما دی تا کہ میں کو نہیں لگ دا کہ ہون میں توڑے درمیان زیادہ دے رہ ساں میں کو اللہ دا حکم آگے اگلے سال علیہ حج میں توڑے درمیان کہنا ہو روایہ دچ موجود ہے کہ حضور پاک اس اعلان دے چند ہی نیہ دے بعد ہی دنیا تو پردہ کر گے اور اوہی شہادت تھا ہی حضور پاک بھی خان صاحب کچھ لوگ ایسے ہن جڑے ہی اعلان دے ہوتے رازی کہنا ہن بھئی مغبا گی لوگ اوبا کو اچھا ہی اعلان دے رازی کہنا ہونے زائری طور دے تو سارے نے مبارک ڈیڈی تھی کہ بھئی ہونتا یہ مولا باند کہن ہونتا حضور پاک نے رستہ ہی ختم کر رہی تے وہ جڑا سوچی ودیان کیا ساں بڑھ سو یہ تو اعلان خود کی تھی میں نے انہوں نے سازشان کی تھی ہونے حضور پاک کو شہید کی تا اور وال کبزہ کی تا بڑے مسائل ہیں انہوں نے ہاں پر زیادہ گفتبو نہیں کر سکے بھالوگ گال ہی ایسے کورلانین کے وال بھائے کیا سمجھتے ہیں میرا گال سبحان خیر خیر چند لوگ جڑے مندی رکھوں نے مولا علیکم مولا سرپس حاکم امام اول علی زین العابدین علیہ السلام پنجوے امام محمد باکر علیہ السلام چھوے امام جعفر صادق علیہ السلام ٹھیک ہے نا جی ستوے امام موسی قاظم علیہ السلام اٹھوے امام علی رضا علیہ السلام نام امام محمد تکی الجواد علیہ السلام دسوے امام علی نکی الحادی ہدایت دیں علیہ السلام اور گیار میں امام حسن اسکری علیہ السلام اور اے جڑا زمانہ ہے بار میں امام دا زمانہ امام محمد مہدی علیہ السلام اللہ دے حکم نال موجود ہے نہیں زمین تے لیکن ساکو نظر نہیں آندے غیب ہے نا ساری حقین توں پردہ ساری حقین تے ہیں سالے چا گناہ اندہ پردہ کو یا مسلحہ دا کو یا جو بھی ہے اللہ دے حکم نالو ہٹسی جلے اللہ چاہ سی اور اعلان کرے سے ان خانہ کعبہ جاہتے اور وال اوہو علم جڑا علم مولا علیہ السلام کنے ہا جڑا علم مولا غازی عباس کنے ہا کربلا دے اوہو علم کابو کرے سے اوہو دین جڑا حالی نہیں پیا پورا پھیلا اوہو پھیلے سے اور پوری دنیا دے دیچ عدل قائم کرے سے اللہ دا نظام قائم کرے سے اور جناب علی جڑے ظالمین ہوسیں انہوں کو فن نار کرے سے قتل کرے سے کافرین اور منافقین کو تباہ کرے سے ختم کرے سے مار دے سے اور صرف مومنین یہ دنیا دے حسن اور ایک عالم دین کو میں سننے کہ جتنے بھی اللہ دیا نیمات ہیں اللہ نے صرف مومن واسطے پڑھا ہے مومن گوھنے جڑا ایمان رکھیں دے کینے ہوتے اللہ دے ہوتے ایک اللہ دے ہوتے جنہ ایمان ہے اپنا سارے ہیں اللہ ہکے اور مومن جڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی منے دے کہ انہوں دے بعد نبی کوئی کہنے انہوں دے بعد والا ایمان منے دے ہنہ بارہ ایمان کو ایمان جڑا منے دے جڑے میں انتارے سامنے نام اکاریم انہ کو جڑا اپنا ایمان منے دے رہبر منے دے اوہ مومن اللہ کو ایک منے دے نبی پاک کو آخری نبی منے دے بارہ ایمان کو ایمان منے دے اور باقی جتنے نبی گزر گئے پہلے ایک لکھ چوبی ہزار پیغمبران کمو بیش اللہ دے نبی انہوں دے بھی ایمان گناوے اے بھی ایمان جڑا گناسی وہ مومن ہے قیامت دے نید دے ایمان ہوئے کہ قیامت آمنی ہے اللہ دے عدل دے بھی ایمان ہوئے کہ اللہ نے انصاف عدل کرنے یہ دنیا جو بھی کرے سے اگیتے بھی کرے سے اور تمام نبی ہیں دے ایمان اور تمام بارہ ایمان دے انتے ایمان ہوئے اوہے مومن جڑا مومن ہے اندے واسطے کیا ہیں ساریاں نیمتہ ہیں اللہ دیا نیمتہ ہیں ساریاں یا ساریاں مومنہ واسطے لہے مومنہ واسطے لہے تیوال موچھا گیا کہ اسان تا دے دے ہیں کہ کافر منافق انہ گنے بھی نیمتہ ہیں تو سارا فرمے بھائی یہ تا اللہ دیا نیمتہ ہے مومنہ واسطے لہے والمیسال دیتی گئی کہ جی میں گننے دا کھیت ہوندے نا کمااند ہوندے انسان واسطے لہے فیادہ انسان نے چاہنے گوڑ انسان نے بنا منے گننے انسان نے کامڑ اندے ہوندے واسطے لہے خنزیر گوڑ سارا او زور مسائے آئے وادین انہیں کو سڈیا نہیں گیا انہیں کو موقع انہیں نے اپنا آپ بڑھے اور زور زبردستی نال ویچ وادین اور ظلم و زیادتی نال او ویچ واد کے فصل بھی خراب کرنن اور جو کھانن حرام کھانن فرمایا ایت باقی نیمتہ ہے ایت زور مسائے وادے کھانن اصلحین مومن آواز علی مولا ایت زکر خیر آج اصلا زکر خیر کیتے اللہ تعالیٰ سارے زکر خیر قبول و مستجاب فرماوے افخان صاحب دیوی نیتیاں قبول فرماوے خاصل خان صاحب دیوی اللہ زندگی دراز فرماوے اسادی زندگی دراز فرماوے اساقو گلایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک قائم رکھے مولا علیکم مولا منیندے ہیں حق کی سچی منیندے ہیں اسادی نسلہ مننی رکھے اسادی زندگی ہی اکی دیتے ہیں اسادی موت ہی اکی دیتے ہیں اساں اللہ جی حضور ہی اکی دیتے پیشتی ہیں آمین بجاہ النبی الكریم وچہاردہ معصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد